الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیف حالکم ماشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل مزید برکتیں عطا فرمائیں پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سلسلے جس کا نام ہے دی مدنی منو کے مدنی پھول میں حاضر ہیں جو مدنی چینل پر ناظرین اور مدنی منو ہمیں ملاحظہ فرمارے ہیں ان کو ہم اپنے سلسلے مدنی منو کے مدنی پھول میں مرحبہ کہتے ہیں سرکار مکہ مکرمہ سردار مدین منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے ہم جہاں سے بکاریں وہاں وہ سنیں ہم جہاں سے بکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھو سلام صلو علی الحبیر صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے کچھ وہ سے عظم رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و کمالات اور آپ کے اہلے خانہ کے فضائل و کمالات اپنے آج سلسلے مدنی منو کے مدنی پھول میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ عزوجل پارہ گیارہ سورہ یونس کی آیت نمبر باسٹھ میں ارشاد فرماتا ہے ہو سکے تو تمام مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین اس آیت کو یاد کر لیں حفظ کر لیں انشاءاللہ عزوجل آپ کو کافی کام آئے گی کیا ارشاد فرماتا ہے میرے آقا این احمد امام اہل سنت مجدید دین و ملت پروانہ شمی رسالت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کنز و نیمان میں یوں فرماتے ہیں کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم دوبارہ سنید ترجمہ کیا ہے کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم نہ ان کو کچھ خوف ہے نہ کچھ غم سبحان اللہ سبحان اللہ امام فقر الدین رضی رحمت اللہ تعالی تفسیر کبیر میں ایک روایت نکل فرماتے ہیں بے شک اللہ زوجل کے ولی اللہ زوجل کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین معلوم ہوا کہ اللہ زوجل کے ولی جو ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ کچھ غم ہوتا ہے اللہ زوجل کے ولی سے جو دشمنی رکھے اللہ زوجل سے وہ سمجھنے گویا کے اعلانیں جنگ فرمارا ہے اور معلوم ہوا کہ اللہ زوجل کے ولی جو ہیں مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جاتے ہیں پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اپنے سلسلے مدنی منو کے مدنی پھول کو مزید آگے پڑھاتے ہیں سرکار وغداد حضور غصف پاک رضی اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی عبدالقادر ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو محمد اور القابت کیا ہے مارے غصف پاک رضی اللہ تعالیٰ نوں کے محی الدین محبوب سبحانی غصف ساقلین غصف آزم جو آپ پکارتے ہی رہتے ہیں فیدان غصف آزم جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل وغیرہ وغیرہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ چار سو ستر میں بغداد شریف کے قضبے جلان میں پیدا ہوئے اور پانس سو اکسٹھ سنے حجری میں بغداد شریف میں ہی وصحال فرمایا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا مدار پننبار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے تو پیارے پیارے مدنی منور مدنی چینل کے نادین ہمیں کیا کیا بات سیکھنے کو ملی یہ غصف پاک رضی اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی کیا ہے عبدالقادر کیا نام ہے غصف پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جی عبدالقادر ایک مطبعہ سارے مدنی من کا اسم گرامی کیا ہے عبدالقادر اور آپ کی کنیت کیا ہے آپ کی کنیت ہے ابو محمد غصف پاک کی کنیت کیا ہے ابو محمد پیارے پیارے مدنی منور اور مدنی چینل کے نادین غوث کسے کہتے ہیں یاد رکھیں غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے لبض غوث کے معنی ہے فریاد رس یعنی فریاد کو پوچھنے والا کیونکہ حضرت شیخ عبدالقادری جلانی عضی اللہ تعالیٰ نے غریب و بے قسو اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں اس لئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو غوث آدم کے خطاب سے سرفراز فرمایا گیا کہتے ہیں کہ غمدین نوجوان نے بارگاہ غوثیت محب میں آ کر فریاد کی اب اس کی فریاد دیکھیں غوثیت پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی پوری فرما رہے ہیں عرص کی یا سیدی میں نے اپنے والد مرہم کو رات خواب میں دیکھا وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا میں عذاب میں مبتلا ہوں تو سیدنا شیخ عبدالقادری جلانی رضی اللہ تعالیٰ نے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لئے دعا کی درخواست کر یہ سن کر سرکار بغداد حضور غوثیت عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے استفسار فرمایا کیا تمہارے اببا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے ہیں اس نے عرص کی جی ہاں بس آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے خاموش ہو گئے وہ نوجوان چلا گیا دوسرے روز خوشی خوشی حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا یا مرشد آج رات میرے والد مرحوم سبز ہلا یعنی سبز لباس زیب تن کیے ہوئے خواب میں تشیب لائے وہ بہت خوش تھے کہہ رہے تھے بیٹا سیدنا شیخ عبدالقادری جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے اور یہ سبز ہلا بھی ملا ہے میرے پیارے بیٹے تو ان کی خدمت میں رہا کر یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے رب عزوجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گدرے گا اس کے عذاب میں کمی کی جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ رہائی مل گئی اس کو عذابِ قبر و محشر سے یہاں پر مل گیا جس کو سہارا غوثِ آزم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض عقیدت من آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو پیرانِ بیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں تو ہم پھر کیوں نہ کہیں آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن زمین آپ شاہِ آتی آیا غوثِ آزم دستگی آپ شاہِ آتی آیا غوثِ آزم دستگی فیضانِ غوثِ آزم جاری رہے گا فیضانِ غوثِ آزم جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آئی اپنے سلسلے مدنی منو کے مدنی پھول کو مزید آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ہمارے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نو والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسنی سلسلے میں کہ حسنی سید ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسنی سلسلے میں یعنی حسنی سید ہیں آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسنی سید بھی ہیں کیا بات ہے ہمارے غوثِ پاک رضی اللہ پھر کیوں نہ کہیں چلیں آپ نعرہ لگائیں جاری رہے گا زور سے لگائیے میں جواب دوں گا انشاءاللہ جاری رہے گا چلیں سب مل کے نعرہ ہیں فیضانِ غوثِ آزم جاری رہے گا فیضانِ غوثِ آزم جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا گھرانہ جو ہے صالحین کا گھرانہ تھا یعنی نیک لوگ کا گھرانہ تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے دادہ جان دادی جان نانا صاحب والدِ ماجد والدہِ محترمہ پھپی جان بھائی اور صاحب دادہ گان سب متقی و پرہزگار تھے اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے تو کیا بات ہے ہمارے غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے والدِ محترم حضرتِ ابو صالح سید نوسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا اسمِ گرامی سید نوسیٰ اور کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ جلان شریف کے اکابر مشایقِ اکرام رحمہم اللہ مبین میں سے تھے تو آج ہمیں کیا بات معلوم ہوئی کہ غصباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدِ صاحب کا نام کیا ہے حضرتِ ابو صالح سید نوسیٰ جنگی دوست غصباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدِ صاحب کا نام کیا ہے حضرتِ ابو صالح سید نوسیٰ جنگی دوست اچھا کچھ مدنی منیس کونچ رہے ہوں گے یہ جنگی دوست کیا ہے چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا لقب جنگی دوست اس لئے ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے خالصتا اللہ عزوجل کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یقتائے زمانہ تھے نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی برائی سے روکتے ہیں اس معاملے میں جان تک کی دروہ نہ کرتے تھے چنانچہ ایک دن آپ رحمت اللہ تعالی جامع مزید کو جا رہے تھے کہ خلیفہ بق کے چند ملازمین شراب مٹکے میں اٹھائے ہوئے نہائیتی حتیات کے ساتھ سرو پر رکھے جا رہے تھے آپ رحمت اللہ تعالی نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آگئے اور ان مٹکوں کو توڑ دالا آپ رحمت اللہ تعالی کے روب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم توڑنے کی جررت نہ ہوئی تو انہوں نے خلیفہ بق کے سامنے سارا واقعہ پیش کر دیا اور آپ رحمت اللہ تعالی کے خلاف خلیفہ کو ابھارا تو خلیفہ نے کہا سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی کو فورا میرے دربار میں پیش کرو چنانچہ حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ دربار شریف میں اس خلیفہ وقت کے سامنے بیٹھے خلیفہ اس وقت غید و قدب پر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا خلیفہ نے للکار کر کہا آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو رائے گا کر دیا حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میں محتسب ہوں اور میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے خلیفہ نے کہا آپ نے کس کے حکم سے محتسب جو ہے اقرار فرمائی حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی نے روکدار لہجے میں جواب دیا جس کے حکم سے تو حکومت کر رہا ہے آپ رحمت اللہ تعالی کے اس رشاد پر خلیفہ پر ایسی رکر تاری ہوئی کہ گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھا کر ارس کیا حضور والا عمر بالمعروف اور وانہیون علی منکر کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہیں حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی نے اشار فرمایا تمہارے حال پر شکعت کرتے ہوئے لیس تجھ کو دنیا اور آخرت کی زلت اور رسوائی سے بچانے کی خاطر خلیفہ پر آپ رحمت اللہ تعالی کی اس حکمت بری گفتو کا بہت اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوا آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدے پر معمور ہیں حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا جب حق تعالی عزوجل کی طرف سے معمور ہوں تو پھر مجھے خلق کی طرف سے معمور ہونے کی کوئی حاجت نہیں اسی دن سے آپ رحمت اللہ تعالی نے کا لقب جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے تو کیا بات ہے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی کے والد صاحب کی تو غوث پاک رضی اللہ تعالی کی بھی کیا بات ہے تم کیوں نہ کہیں پیدانے غوث آزم جاری رہے گا آئی اپنے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ناز شریف شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد جو دو کرم ہے شہبت ہا تیرا نگی سنتا ہی نگی مانگن والا تیرا نگی سنتا ہی نگی مانگن والا تیرا دارے چلتے ہیں ہی نگی سنتا کی وہ ہے قطرہ تیرا دارے چلتے ہیں عطا کی وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں ہے سخا کے وہ ہے درہ تیرا سارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے درہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب یا دی محبوب بمحب میں لگی میرا تیرا یا دی محبوب بمحب میں لگی میرا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا تیرے قدموں میں جو گئے غیر کا مو کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو گئے غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کہ تلوہ تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ سلوہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا تیری سکار میں لاتا ہے رجا اسے کو شفی تیری سکار میں لاتا ہے رجا اسے کو شفی جو میرا ہاں تیری سکار میں لاتا ہے رجا اسے کو شفی جو میرا ہاں تیری سکار میں لاتا ہے رجا اسے کو شفی سکارم ہے شہبت ہاں تیرا نگی سنتا ہی نگی مانگ نوازا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا کیا بات ہے فیدان غوث عاظم جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے مدنی منو موجود ہیں جو ملک شام سے تشریف لے کر آئے ہیں اور عمر تقریباً ان کی جو ہوگی چار یا پانچ سال اور الحمدللہ عز و جل یہ مدنی منو جو ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ وہاں پر مدنی چینل دیکھتے ہیں ملک شام میں ان کو عربی آتی ہے اور کچھ اردو اگر ابھی آئی گئی ہے مہ پر جب فرماتے تھے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو یہ مدنی منو وہاں پر سنتا تھا اور ٹی وی سکیر ان کے سامنے آ جاتا اور کہتا انشاءاللہ عز و جل آپ بھی کہیں گے چلیں آئیے پہلے آپ سے مدنی منو کی ملاقات کرواتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو کیف حال کا الحمدللہ ماشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل مزید برکت اعتا فرمائے ما اسم کا عبدالقادر صدیقی اتاری جی ان کا نام ہے عبدالقادر صدیقی اتاری ما این انتا انا من الشام بھئی ہم نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائیں تو یہ کہہ رہے ہیں کیا بتایا آپ نے انا من الشام جی یہ شام سے تشریف لے کر آئے ہیں سبحان اللہ حل انتا تشاہدو کنات مدنی نعم اشاہدو ہا اچھا بھئی ہم نے ان سے پوچھا آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں تو بلنا جی میں دیکھتا ہوں مدنی چینل دوسرا سوال کرتے ہیں حل انتا تحبو کنات مدنی اچھا ہم نے ان سے پوچھا بھئی مدنی چینل آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کو محبت ہے تو کہیں جی مجھے مدنی چینل سے محبت ہے چلیں ما شاء اللہ مدنی چینل دیکھتے ہیں آپ یہ بتائیے جب آتا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش مدنی مقصد یاد ہے آپ کو ہاں جی اچھا تو زور سے سنائیے جوش کے ساتھ سنائیے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ جوزل انشاءاللہ جوزل یہ دیکھیں ملک کے شام ساں ہیں کہ دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا چین ہو یا بنگلا دے چین ہو یا بنگلا دے یا کہ ہندوستان ہے مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے فیدانی مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ جوزل آئیے جنگ کرتے ہیں باپا جانی نے جو ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری فرمائی ہے اس کے چھوٹے سے سپائی جو ہے موجود ہیں آپ ایسا کریں عربی میں سنائیں یہ کس طرح لَا نَقْتَابُ وَلَا نَسْمَعِ الْغِيبَةِ اچھا بھئی دوبارہ ہے ایک مرتبہ پھر ماشاءاللہ لَا نَقْتَابُ وَلَا نَسْمَعِ الْغِيبَةِ بھئی یہ ہمارے مدنی ملنے کہہ رہے ہیں نغیبت کریں گے نغیبت سنیں گے آپ کے انشاءاللہ عز و جل چلے کوئی کلام وغیر آتا ہے آپ کو نا عربی میں سنائیں جی قَالَ عَلْبَرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِّيَاتِ الْوَدَىٰ وَجَبَ شُوقُ عَلَيْنَا مَدَعَ لِلَا إِذْاٰ مَرْحَابَ یا عَلْبَ الْوَدَىٰ سَجِنَ الْمَقْبَرَتِ يَاحِ خَجِلَانِي مَرْحَمَا مُطَعْفَ مَرْحَمَا مَرْحَمَا سَقَا کیامَتْ مَرْحَابَ مرحبا دولہ کیامت مرحبا مرحبا یا مصطفی مکی کیامت مرحبا مدنی کیامت مرحبا اللہ کے بونوں مرحبا ماشاءاللہ مرحبا صلاتم السلام علیکم فیدی احمیب سلمہ ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ ہمارے مدن منے نام کیا ہے آپ کا عبدالقادر صدیقی عطاری عبدالقادر صدیقی عطاری صاحب نے مدنی مقصد بیان کیا ہمیں ناتے بھی سنائی اور عربی میں غیبت اخلاف جنگ بھی جاری فرمائی آئیے اپنے سنسلے کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ہم سب اردو میں اب نعرہ لگاتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عزوجل محبتوں کے چور چگل خور چگل خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عزوجل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عزوجل ہمارے اس آج کے سنسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تا فرمائے آمین آمین بجاہ نبی رمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم